سانحہ سہیوال ہائی کورٹ کا بڑا حکم آگیا سہیوال آپریشن کی جوڈیشل انکوائری کا حکم سیشن جج جوڈیشل مجسٹریٹ سے ایک ماہ میں جوڈیشل انکوائری کروائیں عدالت کے ریمارکس اینی شاہدین کے بیانات کیوں قلم بن نہیں کیے گئے چیف جسٹس کا جی ایٹی کے سربراہ اجاز شاہ پر برہمی کا اظہار افسوس کی بات ہے اپنے عدالتی حکم پر عمل نہیں کیا کیوں نہ آپ کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کریں یہ کوٹ آرڈر ہے اپنی افسری نہ دکھائیں چیف جسٹس سردار شمیم خان کا اجاز شاہ سے مقالمہ آئی کورٹ کا مقتول زیشان کے بھائی احتشام کا بیان قلم بند کرنے کا حکم مقتول خلیل کے لوائقین اور زیشان کا بھائی احتشام عدالت میں پیش جائیٹی پر عدم اعتماد کا اظہار احتشام نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جائیٹی پولیس اہلکاروں کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے زیشان نے عدیل افیس سے نہیں انٹرنیٹ کی ویب چائٹ کے ذریعے گاڑی خریدی سانحہ موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں بڑی پیش شفت بائی سینی شاہدین نے فائرنگ کرنے والے پولیس افسران اور اہلکاروں کی شناخت کر لی گواہوں نے پولیس افسران کی تصاویر سے شناخت کی نوے فیصد گواہوں کے بیانات ریکارڈ خورم نواز گنڈاپور اور مدعی جواد حامد کا بیان بھی قلم بد قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن لیگی رہنماؤں کی کوٹ لاکھ پر جیل آمد مریم نواز کیپٹن سفدر یوسف عباس بیگم شمیم کی نواز شریف سے ملاقات لارڈ میر امیر مقام پرویز رشید ملک ندیم کامران منشاء اللہ بڑھ بھی پہنچے اے صادق کا کہنا ہے کہ پینتالیس ٹوز گزر جانے کے باوجود نواز شریف کا مکمل علاج نہیں کیا گیا کالے بادلوں کا شہر میں نون سٹاپ سپیل سبح سویرے سے بارش کا سلسلہ جاری کہیں تیز اور کہیں ہلکی بارش کوٹ لاکھ پت اور سنگ پورا میں گرد چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ایبٹ روڈ، لکشنی چاک، مول روڈ، جیل روڈ، ملتان روڈ، فیروز پور روڈ، لوہاری، ساندہ اور شادرہ میں بارش کوئنس روڈ، گلچن راوی، دھرمپورا، تاجپورا، جوہر ٹاؤن میں بھی وقفے وقفے سے بارش غازی آباد، مغلپورا، ائرپورٹ، جوڑے پل، آرے بازار، والٹن اور ڈیفنس میں بھی بادل برسے تاجپورا میں آٹھ میلی میٹر، لور مول میں چھے اور گلچن راوی میں چار میلی میٹر بارش جاتی سردی نے قیام بڑھا دیا غیر قانونی شادی ہالز کے خلاف کا روایہ تیز آج مزید پانچ شادی ہالز کو تعلے لگا دیئے بائیس شادی ہالز سیل ہو چکے شادیوں کے ایڈوانس بوکنگ کرانے والے پریشان شادی کار تک سیم ہو چکے دھولے میاں کو نئی فکر لگ گئی شادی ہالز مالکان نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے تین گھنٹے شادی ہالز کھولنے پر بلدیا عثمہ کا صاف انکار سرویس ٹیشن میں ری سائیکلنگ پلانٹ نہ لگانے پر پہلا مقدمہ درج اسسسٹنٹ فیلڈ انسپیکٹر علاو دین کے بیان پر آغا سرویس ٹیشن کے خلاف تھانہ لور مال میں درج کیا گیا پنجاب حکومت نے پانی بچاو مہم کے تحت تمام سرویس ٹیشنز کو ری سائیکلنگ پلانٹ لگانے کا پابند کیا تھا نماز پڑھانے کے لیے تو کوئی ہمارے پاس رٹ لے کر نہیں آتا جو صاحب استطاعت ہے حج کر لے سبسیڈی کی کیا ضرورت ہے حکومت کی پالیسی ہے عدالت کیسے مداخلت کرے اگر پالیسی پسند نہیں تو ان کو ووٹ نہ دیں جسٹس فرو خرفان خان کا درخواست گزار سے مقالمہ ہائی کورٹ نے حج پالیسی کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی اسادزہ کی ٹرانسفر پالیسی سے مطلع کائندہ چند ماہ میں نیا لاحے عمل بنائیں گے اسادزہ کو ٹرانسفر کے لیے کلرٹ مافیا کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا سبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا پی سیو ہٹیل میں پنجاب پبلک مینجمنٹ ریفارم پروگرام کے انوان سے ورکشاپ سے خطاب اور پی سیل کی دھوم ٹرکٹ دیوانوں کی خوشیاں دوبالہ کرنے کے لیے یا یہ کا بڑا فیصلہ متحدہ عرب امارات میں میچز کے داران اضافی پروازیں چلائے جائیں گی لاہور ائرپورٹ سے بوئنگ ٹرپل سیون تیارے اڑاں بھریں گے موسیقی